اور اب بات ایران کی کرتے ہیں ہانیا کا بدلہ لینے کے لیے ہانیا کی موت کا بدلہ لینے کے لیے ایران بیتاب ہے بلکل ایران نے اسرائیل کو بہت بڑی دھمکی دی ہے اسرائیل کو انجام گھگتنا ہوگا یہ ایران نے کہا ہے حماس کے ساتھ یدویرام فیل تو سیدھا حملہ یہ کہا ایران نے تو ایران نے اسرائیل کو جو دھمکی دی ہے اس میں کیا کہا گیا یہ دیکھتے ہیں حماس اسرائیل یدویرام ویپل گہا تو سیدھا حملہ اسرائیل کو اس کے کیے کا انجام بھگتنا ہوگا ایران کے کئی شہروں میں ستھے کے نیچے مسائلوں کا بھنڈار ہے ہزباللہ پر حملے جاری رہے تو ایران کا دھائر رکھنا مشکل سب ہی وکلپ کھلے ہیں ہمارے ساجدار بھی کئی مورچوں پر ایکٹیو ہیں یہ اسرائیل کو ایران کی دھمکی دیکن اسی بیچ اسرائیل کو دھمکی پر ایران نے ایران کو چیتایا ہے ایران کو وناشکاری نتیجے بھگتنے کی دھمکی دی ہے اسرائیل پر حملہ کیا تو ویدھونس ہوگا یہ کہا ہے ایران نے حملہ کیا تو پورا میڈلیسٹ جلے گا یہ بھی کہایا ایران نے اور ایران کی دھمکی پر ایران نے بھی جواب دیا ہے ایران نے ایران کو صاف صاف کہا ہے کہ آگ سے مت کھلو ایران نے کیا کہا ہی دیکھتے ہیں اسرائیل پر حملہ اگر ہوا تو ویدھونس ہو جائے گا ایران کو ایران کی جیتاونی اسرائیل سے بدلے کی کوشش کا بھائیوائی انجام ہوگا ایران کے اکساوے والی کارروائی سے حالات بگڑیں گے اسرائیل کی رکشہ کے لیے ہر ضروری قدم اٹھائیں گے ایران نے حملہ کیا تو میڈل ایسٹ میں حالات بگڑیں گے ایران کی غلط قدم سے بندھکوں کی رہائی پر سنکٹ آ سکتا ہے اور اسے بیچ چوبیس گھنٹے پہلے تک اسرائیل پر ایرانی حملے کا جو سنکٹ بند رہا رہا تھا اس کو لے کر ہم آگے ایک ریپورٹ دکھائیں آپ کو اس سے پہلے یہ دو خبرے دیکھئے کیسے ایران نے اسرائیل کو بہت بڑے حملے کی دھنکی دی ہے کیونکہ ایران ہانیاں کی موت کا بدلہ دینے کے لیے بیتاب ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اگر ہزباللہ پر ایسے ہملے ہوتے رہے تو پھر بہت بڑا نائک ہوگا ایجرائل پر امریکہ پلٹ وار کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ اگر ایران نے ایجرائل پر حملہ کیا تو پھر میڈل ایسٹ یدھ کی آگ میں جلے گا حملہ اگر کیا ایجرائل پر ایران نے تو بہت بڑا ویدھونس ہوگا یہ امریکہ نکھا تو چوبیس گھنٹے پہلے تک ایجرائل پر ایرانی حملے کا سنکت مندرہ رہا تھا لیکن اب نیتنیاہو نے اس سنکت کو ختم کرنے کا پلان تیار کر لیا ہے آئیڈی آف ایران پر سیدھا حملہ کر سکتی ہے دعویہ ایک ایجرائلی ائر بیس ہائی الٹ پر ہے انتظار صرف نیتنیاہو کی ہری جھنڈی کا ہے پردان منتری دفتر سے کال ملتے ایجرائلی فائٹر جیٹ ایران پر بڑا حملہ کر دیں گے سوال ہے کہ کیا اب عرب میں سندھی کے سبھی راستے بند ہو چکے کیا آج رات جنگ کا نیا گیٹوے کھلنے والا ہے دیکھئے اسرائل کے سبھی ائر بیس پر حل چل تیز ہے فائٹر جیٹس کے ٹینگ فل ہو چکے ہیں مزالیں لوڈ کر دی گئی ہیں ہر پائلٹ کو اس کے ٹارگٹ کی سٹیگ لوکیشن دی جا چکی ہے اسرائل میں سبھی ائر بیس ہائی ایلرٹ پر ہیں انتظار ہے تو صرف نیتن یاہو کی ہر ہی جھنڈی کا اشارہ ملتے ہی صدی کی سب سے بڑے ائر سٹرائک ہوگی دیل عویب سے اڑے ایف سکسٹین اور ایف تھرٹی فائٹر جیٹ ہر اس جگہ کو ٹارگٹ کریں گے جہاں ایران نے تباہی مچانے کے ہتھیاں رکھے ہیں ہر اس میزائل سائٹ اور ائر بیس کو آئیڈیا اف راخ بنا دے گی جو اسرائل میں تباہی مچانے کے لیے بنا تھا اور یہ سب ہوگا آج رات ناوہی کی آج رات اسرائل ایران پر بڑی ائر سٹرائک کر سکتا ہے آئیڈیا اف کا پرائیمری ٹارگٹ ایران کے نیوکلیر بیس ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ اسرائل ایران کے آرمی بیس، ائر بیس، ہتھیار ڈپو اور اندرگراؤنڈ میزائل سٹی کو نشانہ بنا سکتا ہے ان سبھی دعووں کے پیچھے صرف چوبیس گھنٹے پہلے ہوئی اسرائل کی ڈرل ہے جس میں اسرائلی پائلٹس نے ہوا میں فائٹر جیٹ ریفیول کرنے کی پریکٹس کی یہ اسرائلی ایر فورس کی اسی پریکٹس کا ویڈیو ہے ویڈیو میں اسرائل کے آٹھ فائٹر جیٹ نظر آ رہے ہیں ساتھی امریکہ کا بوئنگ 707 ائرکرافٹ موجود ہے یہ سبھی ویمان ایک فارمیشن میں اوڑ رہے ہیں جبکہ ایک فائٹر جیٹ ہوا میں ایندھن بھر رہا ہے ویڈیو میں نظر آ رہے ہیں چار ایف 35 فائٹر جیٹ ہیں جبکہ چار ایف 16 فائٹر جیٹ ہیں ویڈیو میں ایک اکر سبھی فائٹر جیٹ بوئنگ 707 ائرکرافٹ کے ذریعے ہوا میں ایندھن بھرتے ہیں بانا جا رہا ہے کہ اس پریکٹس کے پیچھے اسرائیل کی پری ایمٹیو وار سٹریٹیجی ہے اسرائیل ایران پر حملہ کیوں کر سکتا ہے یہ جاننے کے لیے آپ کو پری ایمٹیو وار سٹریٹیجی کو سمجھنا ضروری ہے پری ایمٹیو وار سٹریٹیجی سالوں پرانی رڑنیتی ہے اسے یودھ میں رڑنیتک لاب لینے کے لیے اپنایا جاتا ہے اس میں ایک دیش دشمن کے حملہ کرنے سے پہلے ہی اس پر حملہ کر دیتا ہے تاکہ دشمن دیش کے ملٹری ٹھیکانوں کو تباہ کر اسے کمزور کیا جا سکے پرثم وشو یودھ میں آسٹریہ ہنگری نے بھی سائیبیریا پر اسی طرح حملہ کیا تھا اسرائیل نے جون 1967 میں مصر پر پری ایمٹیو حملہ کیا تھا اسرائیل تیہ کر چکا ہے کہ وہ ہر حال میں ایران کے خطرے کو مٹا کر رہے گا اسرائیل چاہتا ہے کہ پششم اس کی مدد کرے بریٹن اور فرانس سے وہ کھل کر یودھ میں شامل ہونے کی مانگ کر چکا ہے دراصل بریٹن کے ودیش منتری ڈیویڈ لیمی اور فرانس کے ودیش منتری سٹیفن سی جون اس وقت اسرائیل میں ہیں یہ تصویریں یرشلم کی ہیں جہاں دونوں کے اسرائیل کے ودیش منتری سے ملاقات ہوئی ملاقات کے دوران اسرائیلی ودیش منتری نے جنگ کے ستھیتی میں کھل کر ساتھ دینے کی امید جتائے اسرائیلی ودیش منتری نے کہا ایران حملہ کرتا ہے تو ہم آپ کی مدد کی امید کرتے ہیں ہمیں امید ہے کہ گھٹ بندن نہ صرف رکشہ کرنے میں ہمارے ساتھ ہے بلکہ ایرانی زمین پر حملے میں بھی آپ ہمارا ساتھ دیں گے اسرائیل کا ارادہ پکہ ہے امید ہے وہ آج رات ہی حملے کو انجام دے سکتا ہے ایسا اس لیے کیونکہ اگلے چوبیس گھنٹے میں امریکہ کے ودیش منتری انٹونی بلنکن اسرائیل دورے پر پہنچنے والے اسرائیل اس سے پہلے ہی ایران پر پری ایمٹیو اٹیک کرنا چاہتا ہے امریکہ نے قریب دو ہفتے پہلے ایرانی حملے کا انپٹ دے دیا تھا وہ ہانیہ کی موت کا بدلہ تو لینا چاہتا ہے لیکن ابھی تک حملے کے طریقے کو لے کر کنفیوز ہے ایرانی راشتپدی پیزشکیان پروکسی سنگڈنوں سے پڑے حملے کروانا چاہتے ہیں آئی آر جی سی کمانڈر ایرانی دھرتی سے سیدھا اسرائیل پر حملے کی وقالت کر رہے ہیں آئی آر جی سی میں ایک گھڑ اسرائیل پر ایٹمی حملے کے لیے دباؤ ڈال رہا ہے علاقی اسرائیل کی ٹریننگ کے بعد سے ایران کا یہ کنفیوزن دور ہوتا دیکھ رہا ہے ایران کو اسرائیل کے حملے کی بھنک ہے ایسے میں اس نے ایک ویڈیو جاری کر اسرائیل کو چیتاونی جاری کی ہے یہ ایران کی نئی انڈرگراؤنڈ میزائل سٹی کا ویڈیو ہے اس ویڈیو میں کئی لانگ رینج اور شارٹ رینج میزائلیں نظر آ رہی ہیں ویڈیو جاری کرنے کے کچھ ہی منٹوں بعد آئی آر جی سی کے برگیڈیر جنرل محمد پکپور کا بیان سامنے آیا ہے جس میں اسرائیل کے لیے بڑی دھم کی چھپی ہے ایران کا دعوہے کی خورم شہر میزائل جیسی کئی اور میزائلیں بھی ایران کے زکھیرے میں ماجود ہیں سافہ بارود کے دھیر پر بیٹھے عرب میں ایران اور اسرائیل چنگاری دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں جو آج ہی کھاڑی میں یدھ کی اگنی بھڑکا سکتی ہے یورو ریپورٹ ٹی وی نائن بھارت مردش